اکرام علی سید اشرف الانبیاء ابر مرسلین خاتم النبیین تاہب یاسین شفیل مصنفین امام الحرمین برقبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحبی کابا بقوسین جد الحسن برقوسین محبوب رب المشرقین ورب المغربین مولانا ومولا سقلین سیدنا ونبیانا وشفیانا وطبیبنا وحفیبنا وکریمنا وامامنا وملدنا ومغیسنا و اولنا و اوسطنا و آخرنا و کلنا حضور ایتنا بیدو القاسم احمد مجتبا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و اہل بید ایتیبین التاہلین المظلومین المنتخبین المنتجبین من قرر الميامین واسحابه المنتقین المنتخبین المنتجبین ولعنه اللہ علی اعدائهم اجماعین من يومنا هذا الى قیم يوم الدین اما بعد فقط واللہ تعالیٰ فرقان الہمید والمہکم کتابه المدید وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون و دور سینینا و هذا البلد العمین لقد خلقنا الانسانا بی احسن تقویم فرق اللہ المولانا العلی لزیم و بلغنا رسوله النبی الامین الكریم و انہا نوالا ذالکل من الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین حضرتانی کرامی قادر و برادرانی ملتی اسلامیان بندگان توحید و عاشقان رسول و آلی رسول گلائیان دربار بدور مولا آپ سبوں کے جذبے ایمانی کو زندہ و سلامت رکھیں ایسے عجیب و غریب و شدید موسم میں ایسے مزاج بدلتے ہوئے موسم میں بھی آپ لوگوں کا اتنی کسرت کے ساتھ فیضا نے ابو طالب کی اس محفل میں آکے بیٹھنا اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ قائنات میں حکومت علی کی ہے آئیے اس سے پہلے کہ میں کچھ کہوں میں آپ کو سنیں ایک مرقبہ ہمارا ملکر نبی اور آلِ نبی کی بارگاہ میں اتنی بلد آواز سے درود پڑھیں کہ جتنا بلد مقام ہمارے دلوں میں نبی اور آلِ نبی رکھتے ہیں آخری آدمی تک ملکر درود پڑھ دے اللہم سنی علی سیدنا نبینا شبینا مولانا محمد غلق وسلم سنو علی صلی اللہ علی کا یا رسول اللہ وحل بیت کا یا حبیب اللہ واسقابی کا یا رسول اللہ وازواج کا یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی رضا اہل بیت کی عطا محترم موجودہ خطیبِ دکن سید علی پاشا صاحب کا حکم جمیل صاحب اور حیدر آباد کے موالیانے حیدرِ قدار کا اخلاص اور اسٹیج میں جتنے مشارق اور سعداد بیٹھے ہیں ان سبوں کی دعائیں یہ تمام چیزیں جب ایک جگے مشترکہ طور پر جمع ہو گئیں تو میں آپ کے روبرو آگیا اور اور علی علی کرنا یہ توفیق بھی اللہ دیتا ہے ہر کسی کی حیثیت اور اوقات نہیں کہ وہ اپنی زبان سے میرے مولا کا نام لے لے لہذا اگر یہاں پر حسینی بیٹھے ہیں تو بولتے رہنا ہے جانتے ہونا میرا بچپن سے ایک مزاج ہے میں تقدیر ہمیشہ کربلائیوں کے بیچ کرتا ہوں اور مولائیوں کے بیچ نہیں کرتا یہاں تھا یہاں تھا یاری 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 نہیں ایسے میں علی کا نعرہ رنگ پر ساتھ کا چھانی لگتا موسنا دھار باری شوک کو پتا چنے علیوہ نے بیٹھیں گی دونوں ہاتھ اٹھا کریں پیچھے کا پنما بھی نارا نارا بھائی صلی نارا بھائی صلی بھائی صلی بھائی صلی بھائی صلی بھائی صلی بھائی صلی میں تو دعا کرتا ہوں جو علی کے نام پر ہاتھ نہ اٹھائے نہ اللہ اس کو اٹھا لے اس لیے کہ اس کی ضرورت بھی نہیں ہے اس زمین پر اللہ 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 ڈاکٹر سر محمد اقبال فرماتے ہیں حقیقتِ عبدی ہے مقامِ شبیری بدلتے رہتے ہیں اندازِ کوفی و شامی حقیقتِ عبدی ہے مقامِ شبیری بدلتے رہتے ہیں اندازِ کوفی و شامی علامہ اقبال یہ نہیں کہتے کہ کوفے کا رہنے والا کوفی ہے شام کا رہنے والا شامی ہے نہیں اللہ اقبال فرماتے ہیں جو مزاج بدلے و کوفی ہے جو ارادہ بدلے و کوفی ہے جو طبیعت بدلے و کوفی ہے جو ذہنیت بدلے و کوفی ہے جو مزاج بدلے و کوفی ہے جو راستہ بدلے و کوفی ہے جو ممبا بدلے و کوفی ہے جو عقیدہ بدلے و کوفی ہے جو امام بدلے و کوفی ہے پوری توجہ ممبا بدلے و کوفی ہے جو شہری کوفا میں رہتا ہوں اچھے شہر کی نسبت اچھے شہر کی صحبت کسی خبیص شہری کو شریف نہیں بنا سکتی اور پورے شہر کی نسبت پورے شہر کی صحبت کسی اچھے شہری کو حبیص نہیں بنا سکتی کوفے میں مختار جیسا مومن بھی ہو سکتا ہے مکہ میں ابو لہر جیسا کافر بھی ہو سکتا ہے تمدھو اللہ قرآن میں فرما رہا ہے وَدْدِينِ وَزْزَيْتُونَ وَدْدُونَ شِنِنَا وَحَادَلْ بَلَدِ الْأَمِينَ اللہ کہہ رہا وَدْدِينَ وَزْزَيْتُونَ دِينَ کی قسم زیتون کی قسم وَدْدُورِ شِنِنَا اور دُورِ سِنَا کی قسم وَحَادَلْ بَلَدِ الْأَمِينَ اور شہر مکہ کی قسم میں کہوں گا پروردگار یہ تو کس شہر مکہ کی قسم کھا رہا ہے وہ شہر مکہ وہ کافلوں کا شہر مکہ وہ منافقوں کا شہر مکہ وہ بستلوں کا شہر مکہ وہ بچیوں کو زندہ کا پنانے والوں کا شہر مکہ وہ تیری نافرمانی کرنے والوں کا شہر مکہ وہ خود پرستی کرنے والوں کا شہر مکہ وہ تیرے نبی کا بائی کاج کرنے والوں کا شہر مکہ تیرے نبی پا پتھر برسانے والوں کا شہر مکہ تیرے حبیب کا بائی کاج کرنے والوں کا شہر مکہ ارے ابو لہب کا شہر مکہ ابو جہر کا شہر مکہ ابو سبحان کا شہر مکہ اجبا کا شہر مکہ شہبا کا شہر مکہ پروردگار کائنات میں جتنے مقروض ترین افراد ہیں ان سبوں کی اکثریت کا شہر مکہ اور تو اس مکہ کی قسم کھا رہا ہے پروردگار وجہ کیا ہے یہ تیرے نبی کے دل کو تغریف دینے والوں کا شہر مکہ یہ تیرے کعبے کو بودگدہ بنانے والوں کا شہر مکہ یہ تیر سو ساتھ خداوں کی پرستش کرنے والوں کا شہر مکہ پروردگار تو مکہ کی قسم کیوں کھا رہا ہے آخر اس مکہ میں کون سی خاص بات ہے تو اللہ نے قرآن کا جواب قرآن میں ہی دیا اللہ نے دوسرے سورے میں فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اخصمو بحاضر بلد لا اخصمو بحاضر بلد انتا ہلن بحاضر بلد اللہ کہہ رہا ہے کہ میں اس مکہ کی قسم نہیں کھاتا یہ ابو جہل کا شہر مکہ یہ ابو رہب کا شہر مکہ یہ اقبا کا شہر مکہ یہ کافلوں کا شہر مکہ یہ مجھلیوں کا شہر مکہ یہ کچھ پرستوں کا شہر مکہ اللہ کہہ رہا ہے میں اس شہر مکہ کی قسم نہیں کھاتا اور اسے بلد امین قرار نہیں دیتا مگر میں نے جو شہر مکہ کی قسم کھائی ہے میرے حبیب اس کی وجہ یہ ہے انتا ہلن بے حاضر بلد آپ اس میں رہتے ہیں پوری توجہ پوری توجہ انتا ہلن بے حاضر بلد اے میرے نبی ایک تو آپ اس میں جلتے ہیں ایک تو آپ اس میں رہتے ہیں آپ کے آپ کے جس میں ادھر سے اس زمین کی خواب مس ہو چکی ہے لہذا آپ کے خدہ میں مبارک اس زمین کے سینے پر پڑھ چکے ہیں تو میرے حبیب یہی وجہ ہے کہ میں نے مکہ کی قسم کھائی ہے اگر اللہ یہاں کہہ کر رکھ جاتا میں بھی یہی پہ رکھ جاتا مگر اللہ آگے پر کے بتا رہا ہے کہ میرے حبیب خانی یہ وجہ نہیں ہے کہ آپ اس شہر میں رہتے ہیں پوری توجہ اے میرے حبیب میں نے جو مکہ کی قسم کھائی فقط اس لیے نہیں کہ آپ اس میں رہتے ہیں وہاں والے جو وہاں والد آپ کے ساتھ ایک باپ رہتا ہے ہاں والد حاضر بلد حال کا سیغہ ہے حال کوئی یہ نہ کہے کہ ابراہیم اور اسماعیل کے لیے کھائی یہ ماضی نہیں حال کا سیغہ ہے رہتا تھا نہیں رہتا ہے میرے حبیر میں نے شہر مکہ کی قصب اس لیے کھائی ایک تو آپ اس میں رہتے ہیں اور آپ کے ساتھ ایک باپ اس میں رہتا ہے ایک بیتا اس میں رہتا ہے تو کیا خیال ہے مبلغین اسلام کا وہ کون باپ اور بیتا ہے جس کی قسم اللہ قرآن میں کھا رہا ہے تو بھئی تین ہی باپ اور بیتے مکہ میں مشہور تھے اب زمانے کا مولوی فیصلہ کریں اللہ کی زباب اور بیتے کی قسم کھا رہا ہے تین ہی باپ اور بیتے مکہ میں رہتے تھے ایک ابو لہب اور ہس کا بیتا ایک ابو سفیان اور ہس کا بیتا ایک ابو طالب اور ہس کا بیتا موسیقی سبحان اللہ اگر یہاں پہ کسی کو علی کے نارے سے پروپلم ہو رہا ہے نا تو وہ آج کے بعد کعبہ نہ جائے نارے ہائے زنین نارے ہائے زنین نارے ہائے زنین نارے ہائے زنین کعبے میں آیا ہے میرا مولا رات کا وقت ہے سیدہ فاطمہ بنتے آساد اور یہ وہ شہزادی ہے جسے علی بھی ماں کہتے تھے نبی بھی ماں کہتے تھے ہمارے سنی دلسوں کا سٹینڈرڈ اتنا گر گیا کہ جو مول بھی آتا ہے وہ یہی مت آتا ہے دائی ہنی مہ گوز میں تیری چاند اترنے والا ہے ہم کسی کی عظمت کے ملکر نہیں مگر جملہ یاد رکھنا دائی دائی ہے مائی مائی ہے پوری توجہ دائی دائی ہے تاریخ ہے نا تاریخ پر یہ کیا ہوں گا کہ دائی حلیمہ ایک غریب اور اس کے اس کا اس کی اوٹی نہیں سوک چکی تھی اس کے بگری کے دودھ کا تھان خوشکو چکا تھا مولوی کی اس کی اوٹر بیان کرتا ہے جیسے ہی نبی آئے دائی حلیمہ کے کھر دائی حلیمہ کی غریبی امیری میں بدل ہوئی اوٹنی موٹی ہو گئی یا اوٹ تھا تو موٹا ہو گیا بگری کا تھان جو سوکا ہوا تھا اس سے دودھ کا چشمہ جاری ہو گیا دائی حلیمہ کا وہ پستان جو خوشک تھا اس سے دودھ کا چشمہ جاری ہو گیا میں نے کہا جیب مولوی ہے اور پھر کہتا ہے کہ نبی کو پان رہی تھی اوٹنی موٹی ہو گئی دودھ کا تھان بھر گیا جو پستان سکھا تھا اس سے چشمہ جاری ہو گیا میں نے کہا تو ہی بتا مولوی حلیمہ نبی کو پان رہی تھی یا نبی حلیمہ کو پان رہے تھے یہ کہہ کہ نبی کے سرطے میں حلیمہ کی گھر میں سہر و برکت آ گئی مگر تم دیکھو جلسوں کا میار وہاں بی بی آمنہ کی عظمت نہیں بیانتی تھی یہ نہیں بتایا جاتا کہ وہ فاطمہ بنت اصد کون ہے جو ہاتھوں سرنے والا بنا کر میرے آقا کو پھر آیا کرتی تھی علی کی ماں رات کا نیرا ہے گھر سے نکل رہی ہیں کعبے کی طرفتہ رہی ہیں شایر کہتا ہے کہ اے فاطمہ بنت اصد آپ کسی معمولی گھر کی بہو نہیں آپ کسی معمولی گھر کی بیٹی نہیں آپ سرکارِ عبد المطلب کی بہو ہیں آپ بنی حاشب کی غیرت ہے آپ نسرِ ابراہیم کی شہزادی ہے آپ ذریعتِ اسماعیل کی آقازادی ہے تو ایسی راتوں کو کوئی شریف گھر کی عورت اپنے گھر سے باہر نہیں نکلتی اے سیدہ فاطمہ بنت اصد اے نبی کو اپنے دور میں پاننے والی اے شہزادی اے بیضت البلد کی شریف حیات اے بارسِ کعبہ کی بیوی اے رئیسِ مکہ کی بیگام آپ ایسی راتوں کو اکیلے کیوں نکل رہی ہے شاعر کہتا ہے ایسی راتوں کو نکلتا نہیں گھر سے کوئی کس طرح بنت اصد تم کو گوارہ ہوگا کس طرح بنت اصد تم کو گوارہ ہوگا دو ہی باتیں سمجھ میں آئیں شاعر کی یا تو تنویرِ امامت کے اشارے پہ چلی یا تمہیں خانہِ کعبہ نے پکا رہا ہوگا یا تو تنویرِ امامت کے اشارے پہ چلی یا تمہیں خانہِ کعبہ نے پکا رہا ہوگا آئی علی کی ماں کعبے کے قلی مجھے میں دونوں موضوع پڑھ رہا ہوں اور مجھے زیادہ مجھے جنابِ عمودالی پہ پڑھنا ہے اس لیے کہ ان کے ان کو کافر کہنے والے مسلمانوں میں جو کفاروں کا لشکر چھپا ہوا ہے نا ان کو بھی کواب جانا ضروری ہے آئی علی کی ماں کا بیٹے قریب ایک مرتبہ غلافِ کعبہ کو تھا اور تھام کر کہا اللہم بحقِ حاضل مولود فی بطنی اے پروردگار تجھے اس مولود کا واسطہ جو اس وقت میرے بطن میں ہے یہاں پر عربی کے اسکولف بیٹے ہیں میرے عزید بھائی شیرِ خدا کی نسل کا شہزادہ ابو طالب کا پوتا سید علی پاشا بھی آنے والے ہیں ان سے پوچھنا کہ یہ بتائیے مولود کس کو کہتے ہیں عربی میں مولود اس بچے کو کہتے ہیں جو پیدا ہو چکا ہو اور علی کی ماں فاطمہ بنت اصاد کہہ رہی ہے اللہم بحقِ حاضل مولود فی بطنی اے پروردگار تجھے اس مولود کا واسطہ میں ہاتھ دو کے کہوں گا اے فاطمہ بنت اصاد جو پچھا پیدا ہونے والا ہو عربی میں اس کو جنین کہتے ہیں جو پچھا پیدا ہو چکا ہو اسے مولود کہتے ہیں علی تو ابھی پیدا ہونے والے ہے تو آپ کو کہنا چاہیے تھا اللہم بحقِ حاضل جنین فی بطنی مگر علی کی ماں نے کہا اللہم بحقِ حاضل مولود فی بطنی اے پروردگار تجھے اس مولود کا واسطہ میں نے کہا وجہ کیا ہے وجہ کیا ہے کہ یہ بطا قرآن پیدا ہوا کے نازل ہوا کا قرآن نازل ہوا کا جو قرآن نازل ہو سکتا ہے تو واری سے قرآن نازل نہیں ہوگا اور قرآن نازل مولودierung لارای نازل ہیدری aument یہ نور ہے نور نور کے نزول پہ شک مت کرنا اور یا تو پھر دلسے میں یہ شیر مرنا چھو دے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور جب نور مان لیا تو یہ بھی ماننا کہ نور نازل ہوتا ہے نور پیڑھا نہیں ہوتا اللہمہ پہ حق حاضر مولود بھی بطنی جیسے ہی دعا کی ہے لیکی ماں نے کعبے کے قریب آئی تو کیا ہوا کہا دیوارے کعبہ پھٹ گئی کعبے میں نشانے در پڑ گیا اور آج بھی کعبے میں جانا تو وہ نشان موجود ہے منہوس سعودیوں سے پوچھو کہ یہ نشان کیا ہے تو کہیں گے یہ رکنے یمانی ہے ان سے کہو یمن سے تیرا بھاپ آیا تھا یہاں یہ رکنے یمانی نہیں ہے یہ رکنے نجفی ہے ان کی مہا آئی آج بھی نشان موجود کہ کہیں سے علی کی ملادت کی نشانی مٹا دی جائے جانا ہے آخر وجہ کیا ہے تو مہل میں دروازیں بند کر کے درباری شاہی مفتیوں کو بنانا پڑا کہ اصل میں وجہ یہ ہے کہ چودہ سو سان پہلے آنی کی ماں کعبے میں آئی تھی اور کعبے نے پھٹ کا ناستہ دیا تھا اسی کا نشان ہے یہ تو وہ انجینئر کہنے لگے ارے تم لوگوں کا دماغ خراب ہو گیا تم عربوں ریال خرچ کر کے جس کی ملادت کی نشانی نہ مٹا سکے اس کی ملادت کی نشانی کا مٹا ہو گیا علی پانا علی پانا تم جس کی ملادت نہ مٹا سکے اس کی ملادت کیا مٹا ہوگے یہ حیدر آباد ہے حیدر آباد یاد رکھنا یہ آباد تب تک رہے گا جب تک جہاں حیدر حیدر ہوگا حیدر 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 آباد حیدر حیدر Board ہے یہ زمین آباد ہی ہے در کے سکتے میں آئی علی کی ماں ہے کعبے کی دیوار پھڑ گئی ہے میں نے کہا پروردگار ہے علی کی ماں کو بولانا تھا دروازے سے بولاتا یہ دیوار کی پھڑ گئی ہے بھئی سیولائیس کلچر کا شیوہ تو یہی ہے نا مہمان کو دروازے سے بولاؤ ابھی جمیلی رحمان صاحب مجھے لے کر گئے کمرے میں تو بولڈوزا تھوڑی چلائی تھی دیوار پہ دروازہ کھلوایا نا پروردگار علی کی ماں کو بولانا ہے تو دروازہ کھول دے آج تُنے دیکھا نہیں دروازے میں تعلیٰ لگا ہے میں نے کہا پروردگار تعلیٰ توڑ دے تعلیٰ توڑ دیتا تو آج کچھ لوگوں کا تکبور بھی ٹوٹ جاتا کیونکہ اسلام میں نئے نئے تعلیٰ بنائے جا رہے ہیں جو پہنچ گئے ان کو میرا سلام مالک چھوڑ دیتا تعلیٰ کہا نہیں اگر تعلیٰ توڑواتا تو تعلیٰ توڑنا چھوڑوں کا کام ہے میں مالک مکان ہوں تو پروردگار کوئی موجزہ کر دیتا دروازہ کھلوا دیتا یہ دیوار کو پھٹوائی اللہ نے کہا تو منافرس کا مزاج نہیں گانتا اگر میں دروازہ کھلوا دیتا تو بعد میں ہندوستان کا کوئی منافرس یہ کہہ دیتا کہ وہ موسیقی 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 کہ اپنی مرضی سے نہیں اللہ کی مرضی سے آئی ہے اور میں تو کہوں گا یہ تو احسان ہے علی کی ماں کا کہ اپنے گھر سے چل کر خانہ کعبہ کو آگئی قسم ہے اس اللہ کی جس کی قبضہِ قدرت میں میری جان ہے اگر علی کی ماں خود سے چل کر اپنے گھر سے کعبے میں نہ آتی تو کعبے کو چل کر ابو دالک کے گھر آنا پڑتا یہ تو احسان ہے علی کی ماں کا کہ اپنے گھر سے چل کر آگئی اور نہ کعبے کو چل کر آنا پڑتا ابھی پاکستان کا ایک اور نمک حرام بولا ہے علی کعبے میں نہیں آئے اور نمک حرام تو ہر دور میں رہی ہے نا حضرتِ محبوبِ الٰہی کے دور میں بھی سرکارِ شیخ حلمہ شاید نظام الدین اور یا رحمت اللہ ان کے دور میں بھی ایک نوزی نے کہا کہ علی کعبے میں نہیں آئے سرکارِ محبوبِ الٰہی کا جمال نمہ چہرہ جلال میں تبدیل ہو گیا کہا کیا کہا تُو نے کہا آپ کے جد علی مرتضی قعبے میں نہیں آئے کہا پھر سے بول کہا آپ کے جد علی شیرِ خودہ قعبے میں نہیں آئے کہا آخری بار پوچھ رہا ہوں پھر سے بول کہا آپ کے جد علی قعبے میں نہیں آئے حضرتِ محبوبِ الٰہی نے کہا قسم خودہ جی میرے جد علی مرتضی قعبے میں ہی آئے قعبے میں ہی آئے قعبے میں ہی آئے اور اے منافق اگر مجھے اس بات سے تیراز ہے کہ علی قعبے میں نہیں آئے تو مجھے وہ جگہ دیکھا دے جہاں علی آئے mengہی آئے دانا ہی آئے ہی آئے ہی آئے ہی آئے ہی د Happy ہی د chاؤ ہی د ہائی درہ ہائی درہ ہائی درہ ہائی درہ میں کبھی کو کعبہ مانگوں گا یہ کیا آواز آپ تک صحیح آ رہی ہیں کیونکہ ایسی میری آواز بڑی کھہت رہا ہے مائیکوالے میری جائر تقریب سے کسی کا باکس نہیں پھٹتا فقط منافقوں کا کلیجہ پھڑا ہائی درہ ہائی درہ میں اسی کو کعبہ ملوں گا اس لیے کہ کعبے میں آنا یہ علی کا شرف نہیں ہے یہ کعبے کا شرف ہے نہ پوچھو کسی مولوی سے کہ کیا علی کے آنے سے پہلے کعبہ قبلہ تھا کہ نہیں کعبہ قبلہ بنا ہے علی کے آنے کے بعد کیا کہنے ہیں اس علی کے کہ جب کعبے میں آئے تو اسے قبلہ بنا دیتا ہے یہ تو احسان ہے علی کی ممہ کا ورنہ کعبے کو ابو تالی پہ کھڑانا پڑتا مولوی کہنے لگا ہوں تو کافیل تھے اچھا تو بڑا مسلمان ہے بے ایک جگہ میں گیا ایک مولوی صاحب جسے کہنے لگے وہ تو کافیل تھے میں نے کہا تو مسلمان ہے کہاں اچھا امثال دنے لگا ایک مفتی صاحب کیے بیٹے کی شادی تھی تو مفتی صاحب نے مجھ سے کہا کہ میرے بیٹے کا نکاح آپ کو پڑھنا ہے حالانکہ یہ پوسیبل نہیں ہے کہ ہندوستان کا کوئی مفتی مجھ سے کہے ہاں ہم مسلمان دنے لگا ہوں اچھا ہم پروہ بھی نہیں کرتے ہم لوگ تو فتوہ پروف ہو چکے ہیں سارے فتوہ کو لگوہ دکھ چکا ہے علی علی آج بھی ہو رہا ہے اور کل بھی ہوتا رہے گا مفتی صاحب کے بیٹے کا نکاح تھا کہنے لگے کہ مولانا شبیر وارتی صاحب میرے بیٹے کا نکاح آپ کو پڑھنا ہے میں نے کہا اچھا بھائی اتنی تاریخ کو آئے کہ چھے مارچ کو ہے میرے بیٹے کی شادی میں نے کہا دیکھیں میں اگر اپنے شہر میں رہا تو ضرور آگا اب تاریخ آگئی نکاح کی چھے مارچ دوہزار اکیش مفتی صاحب نے مجھے فرم کیا کہا مولانا شبیر وارتی آپ آئے نہیں کہا میرے بیٹے کا نکاح پڑھنے میں نے کہا مولانا میں شہر میں ہوں نہیں کسی اور سے نکاح پڑھوالے نکاح پڑھنے والے بہت ملیں گے عالی پہ پڑھنے والے کم ملتے ہیں میں آیا ہوں فیضانِ ابو تاریخ میں کسی اور سے نکاح پڑھوالے کہا نہیں آپ سے کہا تھا آپ قاضی بھی آپ ہی بھیجیے میں نے کہا جیت ہے ابھی بھیجتا ہوں شادی ہال کے باہر کھڑے رہیے ابھی میری گاڑی میں قاضی صاحب پہنچے گی میری کار پہنچی شادی ہال کے باہر مفتی صاحب نے سمجھا جیسے ہی گاڑی کا دروازہ کھلا گاڑی کے اندر سے اترے سوامی اگلیویش اب مفتی صاحب پریشان سوامی جی سے پوچھا سوامی جی کیا کرنے آئے ہو کہا آپ کے بیٹے کا نگاہ پڑھنے آیا ہوں کمجھو کہا کس نے بھیجا کہا شبیر وارسی نے بھیجا اب مفتی صاحب نے غصے میں مجھے فون کیا اور کہا مولانا شبیر عدی وارسی یہ کیسا مزاق ہے میں نے کہا کیا ہو گیا کہا آپ نے میرے بیٹے کا نگاہ پڑھنے کے لیے ایک سوامی کو بھیجا ایک کافی کو بھیجا میں نے کہا پروالے مفتی سننا تے رسول ہے میں نے کہا پروالے مفتی سننا تے رسول ہے میں نے کہا رے تو جو خوبیر میں نے کہا کوئی کافیر نہیں پاندھتا ارچیس کا کلما پھر گر دو مفتی بڑا انہ مصطبا کا جنس میں نے کہا پڑا موسیقی 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 موسیقی